موسیقی آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا آج پنجاب اسمبلی میں یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ تو سرہ سر جمہوری اور آئینی اقدار کی نفی کرتی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میں تو صرف اتنا کہوں گا جعوید کہ ایک بڑا خوبصورت شہر ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے ان کو زبان ملی تو ہمی پر برس حیدر صاحب ہم نے تو جالی ڈگری والوں کی بات کی تھی ہم پہ تو اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے اوورپلے کیا ہے اس کو ہم نے تو بالکل بھی اوورپلے نہیں کیا الیکشن کمیشن نے کہا قائمہ کمیٹی نے کہا الیکشن کمیشن سے کہا ایچی سی نے کیا اور جالی ڈگرییاں سامنے آ رہی ہیں ایسی ہے اور دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میڈیا ٹرائل پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایم کیو ایم کا ہوا ہے کسی جماعت کا نہیں ہوا مگر شاید اگر آدھا بھی دیگر کے ساتھ ہو جائے تو وہ تو نجانے میڈیا کا کیا عشر کر ڈالیں یہ تو جو پنجاب اسملی میں آج قرارداد منظور ہوئی اور اس کے بعد وزیرالہ سے جب صحافیوں نے پوچھنا چاہا تو ان کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا اور جو تشدد ان پر ہوا ہے یہ تو ایک عجیب و غریب ذہنیت کی علامت بن گیا ہے کس کا مطلب ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے حق میں بات کی جائے گی تو وہ یعنی ان کے مفاد کی بات ہوگی وہ اسے قبول کریں گے اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر ہمارے خلاف مضمتی قراردادیں منظور ہوں گی حلطاب بھائی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو آپ جب میرے حق میں بات کریں گے تو میں بڑا خوش رہوں گا اور اگر میرے ہی کسی وجہ سے میرے خلاف کوئی بات ہو جائے گی اور وہ رپورٹ ہو جائے گی تو پھر آپ سے برا کوئی نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو برداشت ہے برداشت کا مادہ ہے وہ ٹولرنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے دیکھئے میں میرا ماننا ہمیشہ یہ ہے بشمول ایم کیو ایم کے دیگر سیاسی جماعتیں کو لے لیں یا میڈیا کو لے لیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں اور نہ ایم کیو ایم فرشتوں کی جماعت ہے نہ دیگر کوئی سیاسی جماعت فرشتوں کی جماعت ہے نہ میڈیا میں فرشتیں مبوس ہیں انسان ہیں غلطی بھی کرتے ہیں اور غلطی کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے انسٹیوشن کو متون قرار دیا جائے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم میں چند برے لوگ ہوں ہو سکتا ہے دیگر جماعتوں میں کچھ برے لوگ ہوں ہو سکتا ہے صافیوں میں کچھ برے لوگ ہوں حیدر بھائی لیکن آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس قرارداد کی جو محرکات ہیں اس کی انتہائی کمزور اخلاقی بنیادیں ہیں اے رے بھائی کہ ایسی صورتحال میں جب کھلی تنقید ہوگی اور اتنا وائبرنٹ میڈیا ہوگا تو پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آنا جو ہے وہ افسوسناک تو ہے مگر اچمبے کی بات نہیں ہے کیونکہ بارحال آمر تو ہر جگہ ہو سکتا ہے کتنا ضروری ہے سیاسی جماعتوں کے لیے اصلاح احوال کرنا بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہمارا آئینہ ہے اگر ہمارے چہرے پر کچھ لگ گیا ہے تو آئینہ توڑنے سے وہ صاف ہوگا نہیں اس کے لیے ہمیں خود مو دھونا پڑے گا بہت بہت شکریہ حیدر عباس ریزوی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما حیدر عباس ریزوی کا کہنا تھا کہ میڈیا ہمارا آئینہ ہے اگر ہمارے ہی چہرے پر کچھ ہوگا تو ہمیں اس کو آئینے میں دیکھ کے آئینہ توڑنا نہیں چاہیے اسی موضوع پر ہم بات کریں گے جو آج میڈیا کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے منتاز سینئر صحافی اور اینکر جناب طلت حسین نے بہت بہت شکریہ طلت صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کیا آپ کو مورل گراؤنز لگ رہی ہیں یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں ظاہران جاوید جو قرارداد کا مطرح ست میرے سامنے ہے اس کے اندر جو الفاظ کا چناؤں ہے اور جو آرگومنٹ دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جاری ڈگریوں کی اوپر میڈیا کا سٹینس کیا ہے یا میڈیا کی جو تنقید ہے اس سے آرکین کتنے ناراض ہیں جو ظاہران جو وضع بنائی گئی ہے وہ یہ کہ اس تمام تنقید کے اندر بعض میڈیا کے آرکین جو ہیں وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور اس میں تذہیق اور تذبیل کے پہلو جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں اور بلا تذہیق ڈگریوں کے معاملے کی اوپر ان لوگوں کو بھی رکھ گیدا جا رہا ہے جو اس تمام تنازے سے بالا ہے تو ظاہران تو اس قرارداد میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جسے میں یہ سمجھوں کہ آرکین اسمبلی نے ڈگریوں کے معاملے کی وجہ سے اس کو پاس کیا ہے لیکن اصل میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بریک کی اہمیت کو بریک کا ہوا چاہتا ہے جس کے بعد ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی